اگر آپ نے سمارٹ فون بائی کر لیا ہے یا بائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فول ہو سکتی ہے چلی دوستو شروع کرتے ہیں بینے ٹائم ویسٹ کی وان بائی وان فیچرز دوستو آپ کو ٹائم لائن ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ کسی بھی پارٹیکلور فیچر کے بارے میں ڈریکٹ لی وہاں سے جا کے انفارمیشن لے سکتے ہیں چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ہمارا جو فیچر ہے وہ ہے ویڈیو اسسٹنٹ پینل آپ دوستو میرے پاس یہاں پر یوٹیوب اوپن ہو گئی ہے اور آپ کے بارے سے میں نے یہاں پر ڈریکٹ لی فارز ایمپل میں جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے ایک ویڈیو کو میں اوپن کر رہتا ہوں لے کر لیا ہے میں نے اور یہاں پر میں آپ کو یوز کر کے دکھاتا ہوں یہ مرپاس ویڈیو اسسٹنٹ پینل اوپن ہو چکے ہیں تو آپ میں ایسے ڈریکٹ لی سکرین شروع کرتے ہیں سکرین رکارڈن کرتے ہیں آپ ایزا دوستو آڈیو بلیئر اس کو یوز کرتے ہیں آپ اپنی یوٹیوب کو اس کے بعد سیٹنگ میں آپ ریڈریکٹ ہوئیں گے ویٹس اپ کو آپ ڈریکٹ لی دیستے ہیں میں یہاں پر گوگل کروم پر کلک کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیستے ہیں میرے پاس ڈریکٹ لی یہاں پر گوگل کروم اپن ہو چکے ہیں میں بینہ بیگ جائے گوگل کروم میں جائے یہ ہی سے گوگل کروم کو مینی وینڈو میں یوز کر سکتا ہوں اور ویٹس اپ بھی دوستو اسی طرح ہمارے پاس ورک کرنے والی ہے بٹ میرے پاس اس وقت ویٹس اپ انسٹال نہیں ہے نیچے ہے میسیج دو نارڈ ڈسٹرب اگر آپ اس کو آن کرتے ہیں کوئ ڈسپلے پر آپ کو نوٹکویشن میں جو کانٹینٹ لکھا ہوا ہے جو میسیج لکھا ہوا ہے وہ آپ پاس شو ہوتا رہے گا اب پلے ان دی بیگرون اب ڈسپلے بھی ہو ہو چکا ہے لیکن میں دوسروں کوشی کرتا ہوں کوپی ایڈ کی ویسے آپ کو دوسروں کو یہ ساؤنڈ سنائی آپ کو سنوار نہیں سکتا تاکہ بعد میں مجھے کوئی پروپلوم نہ ہو آپ ایسا آڈیو پیئر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بیگ بھی آ سکتے ہیں اور آپ کو ایسی ویڈیو ہے وہ پلے ہوتی رہے گی آپ کو چھوڑ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہمارا فیچر ہے وہ ہے ہائیڈ اینڈ ایپس لوگ اس کے لیے آپ کو دانا ہے سیٹنگ میں سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ کو دوسروں یہاں پر ڈھونڈ لینا ہے ایپ مینجمنٹ ایپ مینجمنٹ کرنے کے بعد لاسٹ میں ایپ لوگ پر ٹیپ کرنا ہے پیٹرن پی یا پاس ورڈ آپ نے سیٹ کرنا ہے میں دوسروں یہاں پر سیٹ کر رہا ہوں پیٹرن جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے تو اس کے بعد یہاں پر سائنن کا اپشن ہے اس کے بعد جو بھی ایپس کو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں فرزمپل میں گوگل کروم کو لوگ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پر ٹیپ کر دیا ہے اب میں گوگل کروم پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ہمارا پاس لوگ لگا ہوا رہا ہے میں اس کے ہمارا جو ایپ ہے وہ لوگ ہو چکے ہیں آگے بڑھتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایپ کو ہائیڈ کیسے کرنا ہے دیکسٹر اوپر لوگ رسٹ کیجئے ٹکسپلے سائٹنگ میں دوسرے چلے جائیے اس کے بعد سکرون ڈاؤن کیجئے ہائیڈ ایپس ہے مارا پاس یہاں پر ایک ویلٹ موجود ہے اس پر آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر دوسروں آپ کو پاسپٹ سب سے پہنے سیٹ کرنا ہے جس میں آپ کو دکھانے کے لیے آپ کو زیرو زیرو سیٹ کر رہا ہوں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ریمیمبر دوسروں نے کہا کر لیجئے ایک بار اس کے بعد سکرپ کر دیجئے پھر سے اور میں دوسروں کرتا ہوں ہیڈن ایپس کے اوپر پلس کے اوپر میں کلک کروں گا اور آپ یہاں پر اسے جو اپلیکشن آپ کو پاس انسٹال ہیں وہ شو ہو رہی ہیں اور میں یہاں سے انسٹاگرام کو یہاں پر ہائیڈ کرنا جاتا ہوں کنفرم پر کلک کروں گا اور آپ یہاں پر لسٹیں مارا پاس یہاں پر انسٹاگرام موجود تھی جو کہ اب ہو چکی ہے ہائیڈ تو اس طرح سے آپ اپنے ایپس کو لاؤک بھی لگا سکتے ہیں اور ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں سمپلی اب میں آپ کو بتاتا ہوں انہائیڈ اور انلاک کے بارے میں مینجمنٹ میں دوبارہ سے یہ ایپ لاؤک میں آپ نے پیٹرن جو سٹ کیا ہوگا وہ دوسروں پر پوٹ کیجئے اس کو دوسروں انلاک کرنا ہے دین دوستو آپ کو دیکسٹاپ پر کرنا ہے لونگ پیس اس کے بعد سیٹنگ میں آجائے سکوڑ ڈاؤن کرنا ہے ہائیڈ اپس میں آجائیے یہاں پر آپ نے جو پاسورٹ سٹ کیا تھا وہ لگا لیجئے اس پر دوسروں نے کلک کرنا ہے اور اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور ایکسپورٹ پر کلک کر دینا ہے اب آپ کا جو ایپس ہیں وہ واپس بھی آ چکے ہیں انلاک بھی ہو چکے ہیں اور انہائیڈ بھی آج تو نیکسٹ فیچر ہے وہ ہے پیک پووک اب دوسروں آپ کو نوٹکیشن پہل میں آنا ہے تو یہاں پر آپ کو پیک پووک آپشن دوسروں مل جائے گا اس پر میں ٹیپ کرتا ہوں تو ڈسپلی کچھ اس طرح سے شور ہے یہاں پاس کرسر ہے اس کی کپیسٹک میں بڑھاتا ہوں میں نے کیا اس کو رائٹ سیڈ پر تو اس کی کپیسٹک بڑھ گیا ہے اور نیچے سے ایڈیا اور اوپر سے بھی ایڈیا بلائک ہوچ گیا ہے سوری بلائک ہوچ گیا ہے اس کو آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اتنا ہی ایڈیا میں یوز کروں اور آپ کے ساتھ کوئی پرسن ہے آپ بس میں ہیں یہ کسی ایسی پیسٹ پر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں جتنا سمارک فون یوز کر رہا ہوں اتنا ہی اس کو شور ہو تو پیگ پروف کو آپ یوز کر سکتے ہیں سمپلی اس ایرو پر کلک کریں گے آپ کو پیگ پروف موڈ ہے وہ آف ہو جائے ہمارا نیکس فیچر ہے وہ ہے سوشل ٹربو سیٹنگ میں میں آج ہوں گا آپ کو سپیشل فنکشن پر اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر سوشل ٹربو کو اپشن مل جاتا ہے اپنے پر سے آپ کو بتا رہا ہے وٹس اپ کو انسٹال کیجئے اور یہ فیچر ہے وٹس اپ کے ساتھ انسٹال کرے گا یہاں پر آپ دیورنگ ویڈیو کال بیوٹی موڈ کو شکل کرتے ہیں پیگ پروف موڈ ہے سٹیکر میکر ہے وہ فلش لائٹ بھی بلنک ہوگی اگر آپ نے وٹس اپ انسٹال کر لی ہوگی اس کے بعد کلین وٹس اپ کو اپشن ہے تو اس طرح سے آپ سوشل ٹربو کو یوز کر سکتے ہیں نیکس ہمارا فیچر ہے وہ ہے گیم موڈ تو اس کے لئے آپ کو آنا ہے سیٹن سے دوبارہ سے آپ کو چلی آنا ہے سپیشل ٹربو میں یہاں پر آپ کو گیم موڈ کو اپشن مل جاتا ہے اس پر میں ٹیپ کر دیتا ہوں اوپر ہمارے پاس ہے گیم موڈ نیچے اس کو آن کر لینا ہے اور نیچے ہے اس کے اپنے پینل اپنے پینل ہوگا نیچے آپ پاس دوست پر بیٹا شو ہوگا کتنا آپ نے ڈیٹا یوز کر لیا ہے وہ ٹائم بھی شو ہوگا کس گیم پہ آپ نے کتنا ٹائم لگا ہے وہ پہ آپ کے پاس شو ہوتا رہے گا اس طرح سے دوستو نوٹوکیشن میتھڈ ہے آپ دوستو کیسے نوٹوکیشن دیکھ رہا چاہتے ہیں ڈیورن گیم پلے اس طرح سے بیرج میں ہو یا دوستو اگر آپ بالکل ہی آف کرنا جاتے ہیں کوئی بھی نوٹوکیشن غیرہ نہ آئے تو وہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس لکھا ہو اور ہائیڈ نوٹوکیشن آئے تو اس طرح سے آپ کے پاس بیرج میں آ جائے گا آپ اپن نوٹوکیشن بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد گیم اینٹی اڈکشن آپ دوستو اپنے لئے ٹائم سیٹ کرتے ہیں کہ اتنی دیر گیم پلے کرنے کے بعد مجھے سمارٹ فون بتا دیں کہ ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے اور مجھے گیم نہیں کھیلے جائے تو وہ بھی آپ ٹائم وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہیلت پرمائٹر آپ کو بتا دیں گا آپ کو بتا دیں گا گیم ڈیویشن ڈیٹا یہ بھی آپ کو بتا دیں گا اور آپ پیرنٹل کنٹرول بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو سمارٹ فون دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کیا کریں اگر آپ پیرنٹل کا ڈرول پر سمارٹ پینل آپ اس سمارٹ پینل کو یوز کنا چاہتے ہیں آپ کو سیٹنگ میں آنا ہے سیٹنگ مہینے کے بعد دوستو سپیشل پنشن میں اس کے بعد سمارٹ پینل اس کو آپ نے ہونک کر لینا ہے اب ہمارے پاس ایک پینل اوپن ہو چکا ہے اس پینل میں بہت سے چیزیں ہیں اور آپ کو پاس یہاں پر ایپس بھی آ جاتے ہیں یہ پاس لیب ہے سکینر ہے سکینر ہے سکینر ہے میں پینسل کے اس آئیکن کو اوپر کلک کر دیتا ہوں اور آپ یہ پر جسے ہیں میرے پاس تمام جو ایپس ہیں میں کسی بھی ایپ کو یہاں سے ایڈ کر جاتا ہوں یہاں پر سمارٹ پینل کے اندر ہوں مجھے ڈرائیو کو یوز کرنا ہے میں نے اس کو ایڈ کر لیا ہے اب میرے اس پینل کے اندر یہاں پر دوستو یہ ایڈ ہو چکے ہیں جیسے ڈرائیو امار پاس شو ہو رہی ہے اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ٹول کو یوز کیا جائے تو یہ ٹول دوستو اتھنے موجود ہیں اور باقی یہ دو ہیں اس کو ہٹا کر دوستو فائل ایپ کو ہٹا جاتا ہوں مائنس پر میں کلک ہی ہے اور آپ اس کو آپ اس طرح سے ایڈ بھی کر سکتے ہیں نیکس جو ہمارا فیچر ہے ایکشن ایڈ جیسے سیٹنگ میں آنا ہے جو اگین سپیشل پنکشن میں اور یہاں پر آپ کو دوستو مل جائے گا آپ کو یہاں پر دوستو آپ کو چلے آنا ہے مایکرو انٹیلیجنس میں مایکرو انٹیلیجنس میں آنے کے بعد سب سے پہلا جو ہمارا فیچر ہے دیکھیں دوستو ہمارا پاس اس کو میکرون کرتا ہوں تو کیمرا کلیے آپ کو OFF display کے اوپر just see کرنا ہے لوگ کھاتا ہوں اور کیمرا جو آپ کے سمارک فون کا ڈریکٹلی اوپن ہو جائے گا اپنے سمارک فون کیمرا آپ کو کامرا جیسے unter lock & open کیے جیسے آپ کو ڈسپیلی اس کو دراغ کرنا ہے اور آپ کے اس کیمرا اس کے بعد ہے tapping وی عزiento دوستو اس کو آپ کو اچھا سمجھے ہی ت remain quick veterans LO going on the screen میںاتا پر double tab کرتا ہوں Display on مختinkہ By double tab میں نے کہا Display will go off آپ کو searching-up amasso way read ثم WhatsApp SMS ہم سم اچ Luna read key double tab buy display off double tab tapping is اس طرح کام اپ conf سکرین کی اوپر جس طرح سے میں نے دوسروں کیامرہ کو کوئی یوز کر کے دکھایا ہے جس طرح سے میں نے ڈبل ٹیپ کو آپ کو ٹیپنگ ویک کو شیوز کر کے دکھایا ہے اس طرح سے آپ میوزک کو پلے کر سکتے ہیں اور دوسروں پریویوس اور نیکس میوزک بھی یہی سے کر پائیں گے ایک سکرین شارٹ بھی تری فنگر تری فنگر سے آپ سکرین شارٹ لے سکتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ یہ برے اس کو مزید اگر آپ ایڈر کرنا چاہتے ہیں تو ایڈر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے موبائل کا فریم دے دیں تو وہ بھی آپ یہاں پر سیٹ کرتے ہیں کچھ لکھنا ہے کچھ ڈراؤ کرنا ہے وہ بھی اپشن میں لے گا ریز کرنا ہے کر سکتے ہیں شیک کا اپشن اسے ملتا ہے کروپ کا اپشن آپ کو سیمپلی مل جاتا ہے دوبارہ سے میں سکرین شارٹ کلک کر لیتا ہوں اب میں اس کو موبائل کے فریم میں سیٹ کرتا ہوں تو کچھ اس طرح سے بھی آپ سکرین شارٹ اپنے سکرین کا لے سکتے ہیں اور آپ جب کسی کو یہ بھیجیں گے تو کافی زیادہ ایک یونیک سکرین شارٹ اس کے پاس جائے گا اوکے تو اس کے بعد میں دوستو آتا ہوں سمارٹ سکرین اون اب اس کو دوستو یوز کرنا تھوڑا ڈیفکلٹ ہے اور دوستو سم ٹائم یہ ورک کرتا ہے اور سم ٹائم یہ ورک بھی نہیں کرتا ہے اب دوستو ہوگا کہ آپ کا سمارٹ فون کا ڈسپلی اس طرح سے پڑھا ہے آپ نے اٹھایا اور ڈسپلی اون ہو گیا آپ دوستو یہ ورک نہیں کر رہا سم ٹائم ہوتا ہے یہ ورک کرتا ہے جیسے ہی اب سمارٹ فون کو اٹھاتے ہیں تھوڑا سا تو لائٹ جو ہے سمارٹ فون کی ڈسپلی لائٹ ہون ہو جاتی ہے بٹ دوستو یہ ابھی بھی ورک نہیں کیا حالانکہ من اوپسن کو بھی اون کیا ہوا ہے اس طرح سے دوستو یہ ہمارے پاس سمارٹ سکرین اون ورک کرتا ہے نیکسٹ ہمارا فیچر ہے وہ ہے سکرین ریکارڈنگ آپ کو نوٹکویشن پینل میں آ جانا ہے اور یہاں پر دوستو آپ کو سکرین ریکارڈر کا اپشن مل جاتا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے سمپلی سکرین ریکارڈنگ نہیں اس میں بہت سے فیچر ہیں اس کو کیسا چیز کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے فیلے دوستو اس کو فرسٹ اپشن ہے ریکارڈ ڈیوائیس ساونڈ سمارٹ فون کا جو ڈیوائیس کا ساونڈ ہے وہ ریکارڈ ہوگا اب یہاں پر دوستو دو چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے سمارٹ فون کا انٹرنل ساونڈ اور ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل میں اس کے جو آپ مائک سے آئے گا آپ کا سمارٹ فون کا جو انٹرنل ساونڈ ریکارڈ ہے وہ اگر اس کو ریکارڈ ہوتا ہے تو یہ جو گیمرز ہیں جو گیمز پلے کرتے ہیں ان کے لئے بیسٹ ہے کیونکہ جو ساونڈ ہے گنز کا شوٹ کا رننگ کا وہ اندر سے ہی ریکارڈ ہو جائے گا آپ کو کرنا نہیں پڑے گا ہر بار بچوں کی یا دوسرا کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کا نوائز نہیں آئے گا ریکارڈ میکرو فون ساونڈ آپ میکر کر سکتے ہیں شوٹ ٹچ اون سکرین آپ جہاں جہاں پر ٹچ کریں گے ٹیپ کریں گے ڈیوڑن سکرین ریکارڈنگ شو ہوتا رہے گا ایک سیمپل آپ کو دوسرے کر کے لکھاتا ہوں تین سیکنڈ کا ہمارے پاس ٹائمر آئے گا اس کے بعد سکرین ریکارڈنگ ہو جائے گی سٹارٹ ٹائمر سٹارٹ ہو چکے ہیں میں آپ کو دوسرے دکھاتا ہوں یہ اپنے پاس شوٹ ٹچ ہے آپ نے اس لئے وائٹ سا یہ ڈیوڑن سکرین ریکارڈنگ بھی شو ہوگا اس سے پتہ یہ چلتا ہے جب آپ کسی کو یہ بھیجتے ہیں یا یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں جو یوزر ہے جو ویبر ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جب سمارٹ فون کو یوز کے جارہا ہے کہاں کہاں پر ٹچ ہو گیا ہے کہاں کہاں پر ٹیپ کیا گیا ہے تو اس بخصے سے دوسرے شوٹ ٹچ کو اون کیا جاتے ہیں اور دوسرے یہ دکھنے میں بھی کافی زیادہ یونیک لگتے ہیں آپ یہ کسی بھی سمارٹ فون میں کر سکتے ہیں بٹ اس سمارٹ فون کے لئے آپ کو یوٹیوب سے ٹیٹوریل دیکھ لینا ہے اور آپ دوسرے شوٹ ٹچ کو اپنے سمارٹ فون میں اون کر پائیں گے نیکس جو ہمارا وجہ رہا ہے وہ ہے ثری وے سکرین شورٹ آپ دوسرے آپ کو کرنا گیا ہے تین طرح سے دوسرے آپ سکرین شورٹ لے سکتے ہیں اپنے سمارٹ فون کے لئے فرسٹ ہے بٹن کو ڈیوز کر کے والی ڈاؤن اور ہومیننگ بٹن کو سیم ٹائم میں بریس کرنا ہے سیکنڈ میٹھا ہے نوٹیویشن فیرم میں آ کر یہاں پر آپ کو ایک option دوسرے مل جائے گا سکرین شورٹ کا یہاں پر دوسرے اس طرح سے بھی سکرین شورٹ لے سکتے ہیں بڑے دوستو جو موسٹلی یوز ہوتا ہے میں آپ کو یہ ویڈیو میں بہلے بھی بتاچکا ہوں ثری فنگر سے دوسرے سکرین شورٹ لینا یہ سب سے زیادہ ایزی ہے اور موسٹلی یوز بھی یہ ہوتا ہے اگر آپ کو پاس یہ work نہیں کر رہا آپ کو جانا ہے سیٹنگ میں سیٹنگ میں آنے کے بعد سپیشل ہونکسن میں آجنا ہے پر اس کے بعد دوسرے آپ کو آنا ہے یہاں پر ثری فنگر ایک سکرین شورٹ اس اپشن کو on کر لینا اگر آپ کو پاس یہ work نہیں ہے دوستو لاسٹ میں ہمارے پاس نوٹکیشن بال میں آتا ہے یہاں پر آپ کو آئی کیر کوک اپشن مل جاتا ہے اس کو میں on کر لیتا ہوں اب اسے سمارٹ فون کے کلر کس طرح سے یالو شیڈ میں آ چکے ہیں سمارٹ فون کے کلر چینج ہو چکے ہیں اس کی ایکسٹرہ برائٹرنس ہے وہ absorb ہوگی ہے اب دوستو یہ اپشن ہے آپ کو ہر وقت on رکھنا چاہیے تو زیادہ بیٹر اگر آپ آپ کے آنگوں کے لیے نقصاندار نہیں ہوتے کیونکہ آپ ایکسٹرہ جو برائٹرنس ہے اس سے بچ جاتے ہیں اب اس کو آپ cool یا warm وہ بھی دوستو آپ اپنے سمارٹ فون میں کر سکتے ہیں اس کو شیڈول دوستو آپ کرتے ہیں کس وقت یہ start ہو کس وقت یہ end ہو دینا چاہیئے custom شیڈول کے پر کل کروں گا start اور end time کو option آ جائے گا sunset to sunrise بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیٹی میں اگر میں کلک کرتا ہوں تو اس کو location دوستو location کو option ہے سمارٹ فون نہیں کرنی تو اس طرح سے آپ آئی کیر کو اپنے لئے یوز کر سکتے ہیں میں سکوف کر رہتا ہوں یہ فیچر بہت کمال ہے میں سکوف 24h use کرتا ہوں کیونکہ میرا سکرین ٹائم بہت زیادہ ہے اور رات کو بھی دن کو بھی سمارٹ فون بہت زیادہ یوز ہے تو یہ option میرا 24h انیبل ہی رہتا ہے تاکہ ایکسٹرہ برائٹرس ہے میرے سمارٹ فون میں وہ میرے آنکھوں میں نہ جائے اور میں سمارٹ فون کو ایزیلی یوز کر پاؤں کافی دیر کے لئے آئی ہوپ آپ کے ویڈیو چلے گئے ہوگی لائک کیجئے گا جائیں وہ فرس ٹائم ہے سپرائب کیلئے ساتھی بیئر ایکن پر ضرور بحث کیجئے جب ویڈیو اپلوڈ کنے اس پر نوڈوشن آپ کو مل جائے تھانکس ہوا راتی موسیقی موسیقی